موسیقی بیک لنکس حاصل کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کیلئے پھر اس میں بہت سارے آج کل جو آرٹیکل درکٹریز ہے وہ نو فالو کا لنک جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے آپ کے جو لنک آپ وہاں پر کریئر کرتے ہیں اپنے سائٹ کیلئے تو نو فالو ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے جو ہے ایک لسٹ جو ہے بنائی ہوئی ہے ٹاپ ٹین آرٹیکل سبمیشن سائٹ دو فالو دس ایسی سائٹس جہاں پر آپ آرٹیکل اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں اور لنک جو آپ وہاں دیں گے اپنی ویب سائٹ کا وہ بیسکلی ہوگا دو فالو تو اس میں تو ابھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آرٹیکل آپ نے کیسے پوسٹ کرنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے پہلی بھی میں آپ کو طرح سہے نو فالو اور دو فالو کا ڈیفرنس بتا دوں بائی ڈیفولٹ ڈیفرنس بٹوین دو فالو دو اینڈ نو فالو ٹھیک ہے جی بائی ڈیفولٹ کوئی بھی لنک جو ہوتا ہے اسٹی ایمل کا تو وہ اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے احراب www.example example.com پھر یہ ہم پر ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے گو ٹو سائٹ اور پھر یہ انکر ٹیک جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے یہ جو ہے یہ لنک کے لیے یوز ہونے والا ٹیک ہے جس کو انکر ٹیک بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے ان دو ٹیکسٹ کی بیچ میں اور اس پر ایک لنک بن جاتا ہے جب اس پر کوئی کلک کرتا ہے تو اس ویب سائٹ پر چلا جاتا ہے جو ہائپر ٹیکس رپریسنس میں دیا گیا وہ ہوتا ہے جیسے میں نے اسے example.com ڈال دیا اب اس پر جب کلک کیا جائے گا تو اس ویب سائٹ پر بندہ چلا جائے گا یہ بائی ڈی فال کوئی بھی لنک انٹرنیٹ پر ہوتا ہے نا تو وہ do follow ہوتا ہے انلیس اور انٹیل کوئی کوئی ویب ماسٹر جو ہے اس میں نو فالو کا اٹریبیوٹ ایڈ نہ کریں مثال کے طور پر دوسرا میں لنک بناتا ہوں www.example.com go to site اب یہ بھی سیم لنک ہے ایش ٹی ایم ایل کا ایک اٹریبیوٹ ہے اگر ہم اس لنک کے پہلے والے حصے میں ڈا ایڈ کریں rel کے نام سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے relationship پورا فارم اس کا یہ ہے equal to یہاں پر اگر ہم no follow لکھ دینا تو that's mean کہ یہ لنک جو ہے یہ no follow ہو جائے گا تو اب no follow کا کیا مقصد ہے اور do follow کا کیا مقصد ہے اس کے فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ جو لنک ہے یہ ہے basically no follow اور اوپر والا do follow ہے by default do follow ہوتا ہے تو یہ لنک جو ہے یہ humans کو بھی نظر آتا ہے انسان جب جاتا ہے اس ویب سائٹ پہ تو لنک نظر آ جاتا ہے اس پہ کلک کرتا ہے وہاں دوسری ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور search engine کا جو crawler جو روبوٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا یا spider ہوتا ہے وہ بھی اس لنک کو read کرتا ہے source code میں اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ search engine کا جو روبوٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ source code کو read out کرتا ہے تو وہاں پر یہ لنک جو ہے human کو بھی نظر آتا ہے اور crawler جو search engine کا روبوٹ ہوتا ہے اس کو بھی نظر آتا ہے اس کو index کرتا ہے اس کو recognize کرتا ہے یہ ایک لنک ہے کسی دوسری ویب سائٹ کا اس ویب سائٹ میں موجود ہے اور اس کو آگے جو رینکنگ کا جو وہ ہوتا ہے percentage ہوتا ہے وہ آگے forward ہو جاتا ہے لیکن یہ والا اگر کسی لنک میں rel nofollow کا اس سیمپل سا attribute added ہو یا ایک اور attribute external nofollow وہ اس طرح لکھا جاتا ہے external nofollow اس طرح کا بھی ہوتا ہے لیکن shortcut میں nofollow اگر یہ لنک کہی پر موجود ہے تو human کو تو یہ نظر آئے گا وہاں پر یہ go to site نظر آئے گا یہ لنک ہوگا اس پر بندہ کلک کرے گا اور اس ویب سائٹ پر آ جائے گا لیکن search engine کا جو روبوٹ ہے نا اس کو یہ نظر نہیں آئے گا وہ اس کو follow نہیں کرے گا اس لنک کو وہ لنک سمجھ دو کہ وہ یہاں پر اندہ ہو گیا تو یہ لنک میں جو جوائز ہوتا ہے نا یا جو کچھ potential ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ کو جا سکتا ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ no follow لنک اتنا بھی بیکار نہیں ہوتا آج کل کے سینریو میں کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے آپ کو domain authority میں page authority میں اورال جو ہے اس کی آپ کی traffic جو ہے اسے وہ chance ہوتا ہے کہ traffic بھی اس سے آ سکتی ہے اب اس کو آپ fine case سے کر سکتے مثال کی طور پر میں آپ کو ایک ویب سائٹ پر لے کر جاتا ہوں daily blog money ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے ایک انڈین کی ویب سائٹ ہے اس پر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اس پہ اب میں یہاں پر جوے کلک کرتا ہوں کسی بھی پوسٹ پر میں کلک کرتا ہوں اس میں میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پر لوگوں نے کامنٹس کی ہے بیسکلی بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کی ہے اب اس روہد سنگھ نے کامنٹ کیا ہے جب میں اس کا یہ لنک بنا وہ اس کے نام کی اوپر جب میں اس پر ماوس لے کر جاتا ہوں تو یہاں پر آپ افزرپ کریں اس کارنر میں یہاں پر پیچھے ایک ویب سائٹ ہے اس کا nicebloggingtips.com یہ اس بندے کا ویب سائٹ جس نے کامنٹ کیا ہے اس نے کامنٹ کیا ہے اور آگے سے اس کا بلوگ کا لنک بھی آگیا ہے اسی طرح نیچے جو بلوگ کا آنر ہے دینش اس کا بھی بلوگ کا ایڈریس یہاں پر آ رہا ہے یہاں پر آپ افزرپ کریں اس کا بلوگ کا یہی بلوگ ہے dailyblog money یعنی اس کا اپنا بلوگ ہے اور اس کا آتر ہے تو اس نے اپنا لنک یہاں پر ایٹ کیا ہوا ہے دیا ہوا ہے یہاں پر سٹنگ کی اب مدو ہے مدو میں دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے fieldsdroid.com یہ ایک سائٹ ہے اب اس پیچ کے سورس کورڈ میں ہم جاتے ہیں right click کرتے ہیں خالی جگہ پہ اور view source اب اس بندے کا نام ہم سرچ کرتے ہیں یہ جو روحیت سنگ ہے نا اس کا نام میں نے select کیا اور copy کر کے یہاں پر control f کر دیا find کرنے کے لئے اور where میں نے enter کیا تو یہ آگیا اس کا name ٹھیک ہے جی اب اس کا name آگیا اب اس نے کیا ہوا ہے یہاں پر comment اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک بنا ہوا ہے اس کی ویب سائٹ ہے اور پھر commentator اور یہاں پر r e l external no follow external no follow mean میں نے آپ کو کہتا نا یا no follow یا external no follow تو that's mean کہ اس لنک کو سرچ انجن follow نہیں کرے گا یہ لوگ aid کیوں کرتے ہیں اس میں اس لئے aid کرتے ہیں کہ اگر اس نے ڈوفا لو رکھا اس بندے نے اس ویب سائٹ کے آنر نے تو اس ویب سائٹ کی جو اپنی رینکنگ ہے نا وہ شیئر ہو جائے گی اس لنک کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے یہاں سے اس کا جو پیج رنگ ہے یا جو اس کی reputation ہے وہ اس بندے کے پاس چلی جائے گی اس کی ویب سائٹ کو زیادہ فائدہ یہاں سے مل جائے گا تو اس لئے اس نے no follow کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح آپ find کر سکتے ہیں اگر ریل external no follow یا no follow attribute added نہیں ہے اس لنک میں تو سمجھ دو کہ اس بندے نے اس ویب سائٹ آنر نے commenting کیو پر بھی do follow رکھا ہوا ہے تو اس پر اگر آپ لنک پوست کرتے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا تو یہ سمپل سی چیز ہے اب اس کا اگر ہم نام search کریں ڈینش کا تو اس نے اپنے والے میں یہ add نہیں کیا ہوگا اپنا والا جو لنک ہے کیونکہ اپنی ویب سائٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ لنک نہیں کیا اور اور میں click کرتا ہوں ڈینش 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 یہ دے گی ڈینش اور یہ اس نے یہاں پر بھی بلوگ کا اس کا ایڈریس آ رہا ہے اور یہاں پر بھی آ رہی ہے external nofollow اب یہ external nofollow جس نے add کیا ہوا ہے اگر یہ صرف nofollow add کرتا تو اس کے اپنا بلوگ یہ بھی nofollow ہو جاتا یہ جو لنک اس کا کومنٹ میں آ رہا ہے یہاں پر تو اس کا اپنا لنک بھی یہ بھی nofollow ہو جاتا یعنی search engine اس کو بھی crowd نہ کرتا یعنی جو کومنٹ میں لنک اس کا آ رہا ہے اپنے بلوگ کا تو اس نے external nofollow کا اضافی nofollow کے بعد اس نے اس لئے ایٹ کیا کہ اگر کوئی لنک میری ویب سائٹ سے باہر جا رہا ہے external کا مطلب باہر جانا تو اس کو nofollow کر دو اور جو internal لنک اس کی ویب سائٹ جو جا رہے dofollow اور nofollow آپ کو سمجھ آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جنا آپ کے next ویڈیو میں آتے ہے اور in article directories یہ dofollow article directories کے لسٹ ہے یعنی کہ اگر آپ article submit کرتے ہے تو جو link ملے گا یا جو back linking کرتے ہے یا link building کرتے جو link create وہ dofollow ہوں گے تو اس میں سے میں آپ کو ایک website پہ سکھ ہوں گا باقی سب ایک جیسے ہیں ان میں آپ جا کے آکانٹ کر سکتے اس میں articles کر سکتے ہیں اور اس میں end of the day آپ کو back links ملتے ہیں تو next ویڈیو میں ملتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ یہ ویڈیو جو ملتے